بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپٹر نمبر 2 کا لیکچر 11 ہے جو کہ رول آف لائم ان اگری کلچر اور انڈسٹری کے حوالے سے ہے یعنی کہ لائم کیلشیم آکسائیڈ کا ذراعت اگری کلچر اور سنت میں انڈسٹری میں کیا کردار ہے یہ ہم سڑھی کریں گے لائم کیلشیم آکسائیڈ is a soft white compound which is obtained by the thermal decomposition of کیلشیم کربونیٹ لائم ایک نرم سفید کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہمیں حاصل ہوتا ہے thermal decomposition of کیلشیم کربونیٹ لائم سٹون لائم سٹون کو ہم ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرنے پر اسے کیلشیم آکسائیڈ اور کربن ڈائکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے رول آف لائم ان اگری کلچر ذراعت میں لائم کا کردار کیلشیم آکسائیڈ کا کردار large quantity of کیلشیم آکسائیڈ are used in اگری کلچر for neutralizing estrix oils بہت بڑی مقدار میں کیلشیم آکسائیڈ کو ذراعت میں سمال کیا جاتا ہے جو تضابی مٹی ہوتی ہے زمینیں ہوتی ہیں تضابیت والی ان کو neutralize کیا جا سکے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں لائم کو یعنی کیلشیم آکسائیڈ اسٹک سوائل میں ڈالتے ہیں تو اس سے soluble phosphorus کی amount جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ فاسفورس زمین کے اندر soluble ہو جاتا ہے حال ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے کیلشیم آکسائیڈ is also used in large amount for making lime sulfur spray which has a strong fungicidal action کیلشیم آکسائیڈ جو ہوتا ہے یہ سمال کیا جاتا ہے بڑی مقدار میں lime sulfur spray بنانے میں یہ آپ کو lime sulfur spray نظر آ رہا ہے سر کی بوٹل ہوتی ہے ان میں lime sulfur spray ہوتا ہے اس کا strong fungicidal action ہوتا ہے فنجی سائیڈ ایسا chemical جو کہ فنگس کو فنجائی کو kill کر دے ختم کر دے اس کو ہم fungicidal action کہتے ہیں the hydro oxide of calcium is obtained when the oxide of the calcium is allowed to react with water calcium hydro oxide میں اصل ہوتا ہے جب ہم calcium oxide کا reaction کرواتے ہیں water کے ساتھ یہ calcium oxide ہے lime اس کا water سے reaction کرواتے ہیں calcium hydro oxide کہتے ہیں اس سے this process is called slacking of lime and it is exothermic reaction یہ process slacking of lime کہلاتا ہے اور یہ ایک exothermic reaction ہے یعنی کہ اس reaction کے دوران heat جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے heat یہ حمومن جب white wash کرنا ہوتا ہے کرواتے میں چونہ کروانا ہوتا ہے اب تو بلکہ نئے چیزیں آگئی ہیں تو چونہ اوپر دیواروں پر کرنے کے لئے یہ calcium oxide کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے heat کی وجہ سے تو یہ reaction ہو رہا ہوتا ہے calcium oxide plus water تو یہ slack lime بان جاتا ہے function of calcium in plant growth the presence of calcium is essential for the normal development of plants calcium کی موجودگی پودوں کی normal development نشن و ماہ کے لئے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے the quantity of calcium required by different plants vary considerably مختلف پلانٹس کو مختلف پودوں کو calcium کی مختلف مقدار چاہیے ہوتی ہے a suitable supply of calcium appear to stimulate the development of root hair and in fact the entire root system اگر ہم مناسب مقدار میں اگر ہم مناسب مقدار میں calcium provide کریں گے جو ہے زمین میں soil میں مٹی میں تو اسے root hair develop ہوں گے بلکہ پورا کا پورا root system develop ہو جاتا ہے calcium is also necessary for normal leaf development and tend to accumulate in leaves as well as in bark calcium پتوں کی نشن و ماہ کے لئے ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے یہ and tend to accumulate اور یہ accumulate جمع ہو جاتا ہے پتوں میں اور بارک چھال میں یعنی drug کے جو چھال ہوتی ہے اس میں بھی جمع ہو جاتا ہے a suitable supply of calcium is also essential for the optimum activity of microorganisms that produces nitrate اگر ہم calcium کی مناسب مقدار دیں گے زمین کے اندر تو اس سے جو ہے مایکرو آرگنزم خود بھی نہیں جاندار بیکٹیریا وغیرہ وہ جو نائٹریٹ پیدا کرتے ہیں زمین کے اندر ان کی ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے مایکرو آرگنزم کی نائٹریٹ پیدا کرنے کے لئے the effect of calcium on the supply of available phosphorus in the soil is of special significance تو یہ ہم اوپر بھی بڑھ چکے ہیں کہ جب ہم calcium ڈالتے ہیں استکسوائل میں تو soluble phosphorus کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ایسا phosphorus جو حل ہو جاتا ہے زمین کے اندر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے سوائل کنٹیننگ سفیشنٹ سپلائی آف سفیشنٹ کیلشم اور الکلائنی نیچر تو ایسی زمین جن میں کیلشم زیادہ ہوتا ہے وہ الکلائن ہوتی ہیں بیسک ہوتی ہیں ان میں بیسک کرکٹر آ جاتا ہے وینڈیفیشنسی آف کیلشم اگزیسٹ ویریس سبسٹانسی سچ از الومینیم اینڈ میگنیز میں اکیومیلیٹ پلانٹ انھارمس کنسٹریشن آنفر کنسٹریشن جب کیلشم کی کمی ہو جاتی ہیں تو الومینیم اور میگنیز اور اس طرح کے اور الیمنٹ پودوں میں نقصان دے حد تک ان کی مقدار بڑھ جاتی ہے وہ پودوں کو نقصان پہنچاتی ہیں الومینیم بھی بڑھ جاتا ہے پودوں کے اندر میگنیز بھی بڑھ جاتا ہے پودوں کے اندر اگر کیلشم کی کمی ہو جائے رول آف لائم انڈسٹریز سنتوں میں کیا رول ہوتا ہے لائم کا؟ لارج کونٹیٹی آف لائم از جود ان ایکسرسین ریفائننگ آف میٹل میٹل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لئے یعنی کہ اس کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں میٹل کے تو میٹل کو نکالنے کے لئے کمپاؤنڈ سے میٹل کے کمپاؤنڈ جو منرل ہوتے ہیں ان سے میٹل حاصل کرنے کے لئے ان کی ریفائننگ کے لئے لائم استعمال کیا جاتا ہے لائم پھر وہ جو ہوتی ہیں منرل کے اندر اندر جو کلک کر دیتا ہے لائم اس ایسا یوز ان پیپر سیمنٹ ان لیزر اندرسٹی لائم پیپر اندرسٹی میں بھی سامال ہوتا ہے سیمنٹ اندرسٹی میں بھی سامال ہوتا ہے لائم پر بھی چمڑے چمڑے جو ہوتا ہیں چمڑے اس کی تیاری میں بھی لائم اس سامال ہوتا ہے جو گلاس ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے یہ سلیکیٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ریاکشن ہوتا ہے لائم کا اور سینڈ کا ریاکشن ہوتا ہے اسے کیلشم سلیکیٹ بنتا ہے یہ کیلشم سلیکیٹ جو ہوتا ہے گلاس شیشے کا حصہ ہوتا ہے لائم از جوز ان سرامک انڈرسٹی فار پروڈیوسنگ ڈیفرنٹ ٹائپ آف سینیٹری میٹیریل تو سرامک انڈرسٹی میں سرامک ہوتے ہیں یہ جو آپ کی ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے گھروں میں جو واش روم میں جو ہوتی ہے اس کے علاوہ واش بیسن یہ یہاں پہ تصویر دیکھیں یہ واش بیسن اور ٹوائلٹ ایک موڈ ہے یہ سینیٹری میٹیریل کہلاتے ہیں ان میں ان کے تیاری میں لائم استعمال ہوتا ہے نمبر فائیو ہے اورڈنری موٹر آسو کا لائم موٹر اس پرپیئیڈ بائی مکسنگ فریشلی پرپیئیڈ سلیک لائم ون والیوم ویس سیند ٹری اور فور والیوم اینڈ وارٹ ٹو فارم ٹھیک پیس جو موٹر ہوتا ہے لائم موٹر اس کو ہم تیار کرتے ہیں فریشلی پرپیئیڈ سلیک لائم تازہ تازہ تیار کرتے ہیں سلیک لائم یعنی کہ لائم میں پانی ڈالتے ہیں سلیک لائم بان جاتا ہے اس کا ون والیوم لیتے ہیں سینڈ کا ٹری ٹو فور والیوم لیتے ہیں اس میں وارٹر ملاتے ہیں ایک پیسٹ بان جاتا ہے یہ جو پیسٹ ہوتا ہے اسے پتھروں اور انٹوں کے درمیان رکھا جاتا ہے یہ سخت ہو جاتا ہے اس طرح سے جو بلاک انٹیں ہوتی ہیں ان کو پختگی سے اچھے طریقے سے جوڑ دیتا ہے جب یہ لائم موٹر سخت ہوتا ہے تو کیمی کے ریکشن کیا ہوتے ہیں کیلچیم آکسائیڈ پلس وارٹر گیبز اس کیلچیم ہیڈرو آکسائیڈ کیلچیم آکسائیڈ پلس کرون ایکسائیڈ گیبز اس کیلچیم کرمنیٹ پلس وارٹر یہ تب ہی دیکھیں وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ لائم موٹر اپلائی کیا ہے لائم موٹر دیوار میں لگایا گیا ہے تب ہی دیوار یہ وائٹ وائٹ ہو گئی ہے سفیس سفیس ہی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیلچیم ہیڈرو آکسائیڈ پلس سینڈ ریت کا فرمولہ ہے سی او ٹو سلیکنڈ آکسائیڈ کیلچیم سلیکیڈ پلس وارٹر بنگتا ہے تو یہ ریکشن ہوتے ہیں جب یہ ہارڈ ہو جاتا ہے جو لائم موٹر ہوتا ہے جب یہ ہارڈ ہوتا ہے تب یہ ریکشن ہوتے ہیں نمبر سکس لائم از آسا یوز ریفائننگ آگ شوگر شوگر جو ہوتا ہے مطلب اس کی ریفائننگ جب آپ چینی کھاتے ہیں تو چینی کی تیاری کے لیے مطلب ہے اس میں تیاری کے دوران جو گنے کا رس ہوتا ہے گنے کے رس میں آپ لائم ڈالتے ہیں لائم ڈالنے سے ایک تو پی اچ بڑھتی ہے دوسرا جو ارگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں گنے کے رس میں ہوتے ہیں ان سالوبل کیلچم سالس کی شکل میں اس کے علاوہ اور فوڈ پروڈکٹس میں بھی جو ہے دوسرے فوڈ پروڈکٹس ان میں بھی لائم ڈالا جاتا ہے نمبر سیون لائم از یوز ان منفیکشن بلیچنگ پاورڈر یہ بلیچنگ پاورڈر کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بلیچنگ پاورڈر ہے یہ والا بلیچنگ پاورڈر ہے بلیچنگ پاورڈر یہ بلیچنگ پاورڈر استعمال کیا جاتا ہے فیبرک کپڑوں کے لئے کپڑوں کو بلیچ کرنے کے لئے اور پیپر کو بلیچ کرنے کے لئے اس سسپینشن آف کیلچم ہائیڈر آکسائیڈ اس کارڈ ملک آف لائم اینڈ یوز ایس وائٹ واش کیلچم ہائیڈر آکسائیڈ کا جو سسپینشن ہوتا ہے پانی کے اندر جو ہائیڈ واش کرنے کے لئے جو چونہ آپ کرتے ہیں گروہ میں دیواروں پر لگاتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے ہائیڈ واش کیا چیز ہوتی ہے یہ کیلچم ہائیڈر آکسائیڈ کا سسپینشن ہوتا ہے جو آپ سلیکنگ آف لائم سے تیار کرتے ہیں جب آپ لائم کو ہیٹ کرتے ہیں کوک کہتے ہیں پیور کاربن کو کاربن کے ساتھ جب آپ لائم کو ہیٹ کرتے ہیں ٹوانٹی ایٹھ ڈینٹی آنڈڈ ڈینڈی گیرٹ پر لیکٹیف ہلنس میں کیلچم کر باعت بنتا ہے کیلچم کر باعت بار transe پر اسٹرین گیس بنا دیتے ہیں یہ ایسی کر دین گیس گیس ویلڈنگ میں استعمال ہوتی ہے یہ ریکشن دیئے ہوئے کیلچم ارکسائیڈ پلس کوک کیلچم کر باعت بن گیا یہ سی اے سی اے ٹوہ کیلچم کر بائیڈ ہے کیلچممی کربائٹ کو جب Operphy gotter worker وجہ 거지 گاہ بتالتے ہیں تو لیکن گاہ یہ اسلین گیس بنتی ہے estásمار ہوتی ہے تصویر میں آپ دیکھ کر سکتے ہیں اس رینڈep پربائک میں ج meltament پرویوں сы کے نام گین رابر عامر یارے گاہ پہامر جو الافٹ بھی لئے hip starters لائم کو ڈی ہائیڈریٹنگ یعنی کہ واٹر ریموو کرنے والے ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایبسلوٹ الکول جو سو فیصد خالص الکول ہوتی ہے اس کی تیاری میں لائم استعمال ہوتا ہے ڈرائنگ آف امونیا گیس امونیا گیس کو ڈرائی کرنے کے لیے بھی لائم استعمال کیا جاتا ہے مکٹر آف سوڈیوم ہائیڈر اکسائد اور کلچیم ہائیڈر اکسائد کہتے ہیں پانی کو نکالنے کے لیے اور کاربن ڈیکسیڈ گیس کو نکالنے کے لیے جو ہے ایسا ہے گیس کو جو ہے کرنے کے لئے اور ملتے کے لئے سوڈا لائم استعمال کیا جاتا ہے سوڈا لائم سوڈی مارڈو آسائیڈ اور کرچے مارڈو آسائیڈ ہوتا ہے یہ لائم مارڈ دیا ہوا ہے آپ کے خاص مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائے پیجئے شکریہ